السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوال یہ تھا کہ جادو زیادہ خطرناک ہوتا ہے یا نظرِ بد زیادہ خطرناک ہوتی ہیں جب یہ سوال پوچھا گیا تو پچھلے دنوں میں نے اپنے چینل پہ اس کے حوالے سے پولنگ کروائی یعنی لوگوں کی رائے لی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں عام لوگوں کے ہاں اس کا کیا تصور ہے ہمارے چینل پہ آپ کو پتہ ہے اس فورم پہ سارے وہ لوگ اکٹھے ہیں جو اسی مزاج کے اور کچھ شوق رکھنے والے ہیں کہ روحانی چیزوں کو سیکھنا اور ان کا علاج کرنا یا کچھ مریض ایسے ہیں جو ان کے بارے میں انفرمیشن لیتے رہتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں تو اسی طرح کے سارے لوگ جو اس فورم پہ اکٹھے ہیں ان سے پولنگ کروائی اس میں بیسیکلی سوال یہ لکھا گیا کہ جادو خطرناک ہے یا نظرِ بد زیادہ خطرناک ہے تو اس کے جواب نے اسی فیصد لوگ جو ہیں ان کی رائے یہ تھی یہ میں ابھی پبلک کا بتانے لگاؤں کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں میں اپنی رائے نہیں دینے لگا ان میں سے اسی فیصد لوگوں نے کہا کہ نظرِ بد زیادہ خطرناک ہے اور جو بیس فیصد لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ جادو زیادہ خطرناک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی فیصد نظرِ بد کی حوالے سے اور بیس فیصد جادو کی حوالے سے اور چاند ایک لوگ ایک فیصد یہ ہے اس سے بھی کم انہوں نے یہ کہا کہ جادو اور نظر دونوں ہی خطرناک ہوتے ہیں اچھا اب ان دونوں میں دونوں نے اپنے اپنے تھوڑے بہت دلائل بھی دیئے جو جادو والے تھے یعنی جو کہتے ہیں کہ جادو زیادہ خطرناک ہیں ان بیس فیصد لوگوں نے یہ رائے دی وہ کہتے ہیں کہ نظر والا تو ایک دفعہ دیکھتا ہے تو نظر لگ گئی لیکن جادو والا جو ہے وہ جادو کروانے کے لیے بار بار جاتے ہیں یہ انہوں نے اپنی رائے دی کہ اس لیے ایسے جادو زیادہ خطرناک ہیں اور اس کے برحقس جو کہتے تھے نظر بس زیادہ بری ہیں ان کی رائے یہ تھی کہ دیکھیں جادو تو چلا نہ چلا جادو کے بارے میں کسی نے کچھ کیا ہے تو پتہ نہیں اس کا اثر ہو یا نہ ہو لیکن جو نظر ہے وہ ایک دن سے انسان کو گرا دیتی ہے ایک دن سے انتاثر کر دیتی ہے انسان کھڑا اس کو کسی کی نظر لگی اور وہ نیچے گر جاتا ہے جیسے حدیث میں بھی مثال ہے تو انہوں نے کہا نظر اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ ایک دم سے اثر کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے دلیل دی ٹھیک ہے تو دونوں نے اپنی اپنی جگہ پہ کچھ دلائل دیئے اب دونوں کے دلائل بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں لیکن اب میں اپنی رائے دوں یعنی میں ذاتی میرا خیال ہے ٹھیک ہے یہاں اکثر راکین کا غلط بھی ہو سکتی ہے ہماری رائے لیکن ظاہر ہے ایک تجربے کی بات جو لوگوں سے بار بار ہم نے دیکھی ہے اس لحاظ سے میں آپ کے سامنے اپنی رائے رکھنے لگا ہوں میری رائے میں یہ ہے کہ میں آپ کو فائنل بتانے سے پہلے بتاؤں کہ ویسے تو دونوں ہی اثر رکھتے ہیں جادو بھی متاثر کرتا ہے جادو کی وجہ سے انسان جسمانی بیماری میں بھی آ سکتا ہے جادو کی وجہ سے آمال بھی کمزور ہو سکتے ہیں ذہن پہ بھی اثر ہو سکتے ہیں اسی طرح نظرِ بد کی وجہ سے بھی جسمانی بیماری لگ سکتی ہے ذہنی طور پہ بھی انسان متاثر ہو جاتا ہے اس کے عمل بھی متاثر ہو جاتے ہیں اس کی عوادات بھی متاثر ہو جاتی ہیں دونوں ہی مماسلت رکھتے ہیں دونوں کے اندر ایک جیسی چیز ہو سکتی ہے لیکن نظرِ بد کہنے والوں کی بات تھوڑی سی اس لحاظ سے کچھی ہے کہ جادو انسان تب کرواتا ہے جب حسد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو جادو ایک لحاظ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ جب کوئی شخص کسی سے حسد کرتا ہے تو حسد کی وجہ سے اس کو نظر لگ جاتی ہے یہ حق ہے لیکن جب کوئی شخص جادو کروانے کے لیے جاتا ہے تو وہ صرف حسد تک نہیں رہتا بلکہ اپنے حسد سے ایک قدم آگے بڑھ کے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے جاتا ہے یعنی نظر میں صرف آنکھوں کی جو ہے وہ ٹاکرا ہوتا ہے مقابلہ ہوتا ہے جبکہ جادو میں حسد سے بڑھ کے انسان جادوگر کے پاس جا کے انتقام کی آگ کو اور جلاتا ہے اور اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے نظر میں ایک شخص ہوتا ہے جو آپ کو متاثر کر رہا ہے جادو میں دو لوگ ہوتے ہیں جو جادو کروانے والا ہے وہ بھی اور جو جادو کرنے والا جادوگر ہے وہ بھی یعنی آپ کا مقابلہ دو لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو یہ اس لحاظ سے جادو تھوڑا زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے کہ پھر بار بار جادو کروانا بار بار جادوگر کے پاس جانا اور اپنے حسد کو بار بار آگے بڑھانا تو اس لحاظ سے تھوڑا ہے اب اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دو جادو ہو یا نظر ہو کچھ بھی ہو اللہ کے اذن کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتا جادو بھی متاثر کرتا ہے نظر بھی متاثر کرتی ہے لیکن بی اذن اللہ ہے اللہ کے حکم کے ساتھ ہے اللہ اگر آپ کو کچھ دینا چاہے ساری دنیا آپ سے روک نہیں سکتی اور اللہ اگر آپ سے کوئی چیز روکنا چاہے تو ساری دنیا بھی مل کر آپ کو دے نہیں سکتی یہ عقیدہ انسان کا مومن کا ہونا چاہیے جادوگر کے جادو میں نظر لگانے والے کے نظر میں حسد کے حسد میں اللہ کا اذن ہوتا ہے تو ہوتا ہے اس لئے آپ بہت زیادہ پریشانی ہوں کہ جادو ہو گیا نظر لگ گئی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوتا اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اذکار کرتے ہیں اپنے آپ کو حفاظت میں رکھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو نقصان نہیں دیں گی اللہ تعالی نہ چاہے تو ساری دنیا آپ کے نظر لگانا چاہے تو نہیں لگے گی اللہ تعالی لگانا چاہتے ہیں اللہ کا اذن ہو تو آپ کو گھر بیٹھے بھی نظر لگ جائے گی اس لئے ایسے پریشانی ہو اللہ نے ہر بیماری کا علاج اتا رہا ہے آپ اپنے عامال کو درست کریں معاملات کے درستگی بہت ضروری ہے نمازیں اپنی ریگورہ رکھیں صبح و شام کے اذکار کریں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شریروں کے شر سے حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھیں وما علیہ اللہ برام